السلام علیکم فرنٹ پروف آپ لوگوں کے سامنے ہے جو پی سی بی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا سال دوہزار اکیس کا مکمل شیڈول جاری کیا ہے کون کون سی بڑی ٹیم میں پاکستان آنے والی ہیں ایشیا کپ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کب کھلا جائے گا کون کون سی ٹیموں کے ساتھ پاکستان کے کتنے کتنے میچز ہوں گے ساری تفصیل اسی ویڈیو میں دوں گا کون سی اوے سریز ہوں گی وہ بھی ساری ٹوٹل تیرہ شیڈول سریز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پرنٹ پاکستان ورسد انڈیا کا میچ کب کھیلا جائے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں یہ بھی بتاؤں گا پرنٹ اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا کہ مزید میری ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں دنیا کرکٹ کا کوئی بھی میچ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں سکرین پر لنک شو رائی ڈسکرپشن میں ج پر لنک پر کلک کر کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور دنیا کرکٹ کا گوئی بھی میچ انجوائے کریں تو پرنٹ جنوری اور فروری میں ساؤت فریقہ کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے جو کہ تین ٹی ٹوئٹی میچے اور دو ٹیسٹ میچے کھیلے گی ٹیسٹ میچے جو ہیں وہ چھبیس جنوری کو پہلا چوبیس فروری کو دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلے جائے گا پہلا ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ گیارہ دوسرا تیرہ تیسرا اور آخری ٹی 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 ٹوئنٹی میچ چودہ فروری کو کھیلے جائے گا اس طرح سیریز مکمل ہو جائے گی ساؤت فریقہ کے خلاف بہت ہی شاندار جو جو چاہتے ہیں وہ ویلکم ساؤت فریقہ ٹائپ کریں اس کے بعد پی ایسل سٹارٹ ہوگا پی ایسل بیس فروری سے بائیس مارچ تک کھیلے جائے گا جو کہ بہت ہی بہترین اس بار ہونے والا ہے کیونکہ بہت ہی بہترین اچھے اچھے پلیئرز اس بار بڑے پلیئرز آنے والے ہیں پی ایسل ک پوراً بعد پاکستان ٹیم ساؤت فریقہ جائے گی اور تین اوڈی آئی میچز اور تین ٹی ٹونٹی میچز پر سریز مشتمل ہوگی بہت ہی شاندار یہ سریز مارچ کے انڈ میں کھیلی جائے گی پھر پاکستان کرکٹ ٹیم زمباوے کے لیے جائے گی زمباوے میں جا کر وہ دو ٹیسٹ میچ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی انتہائی شاندار یہ اپریل کے شروع میں سریز کھیلی جائے گی پھر اس کے بعد ایشیا کپ سر لنکا میں کھیلے ج جائے گا اور اسی مہینے میں پاکستان کا آپ کو انڈیا کے ساتھ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا تقریباً بائیس سے چوبیس جون تک ہو سکتا ہے بہت ہی شاندار یہ شیڈول بھی اس کا جیسے ہی آتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا بہت ہی زبردہ سیشیا کپ سر لنکا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد پاکستان انگلینڈ میں جائے گا اور تین اوڈی آئی میچز اور تین ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سریز ہوگی ہے جولائی میں سریز ک کھلی جائے گی انتہائی شاندار یہ شیڈول سریز ہے اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم جولائی کے آخری ہفتے ویسٹ انڈیز جائے گی وہاں پہ تین ٹی ٹونٹی میچز اور تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سریز ہوگی جو کہ بہت بڑی سریز کہلائے گی کیونکہ بہت بہترین ٹی ٹونٹی میچز ویسٹ انڈیز کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد پاکستان ورسل افغانستان کی سریز ستمبر میں تین اوڈی آئی میچز یو اے ای میں کھلے جائیں گے جو کہ انتہائی شاندار شیڈول میچز ہیں تین اوڈی آئی میچز پر مشتمل یہ سریز سریز ہوگی اس کے بعد نومی سریز میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ نیوزی لینڈ ان پاکستان پانچ ٹی ٹونٹی میچز اور تین اوڈی آئی میچز اکتوبر میں کھلے جائیں گے دوہزار اکیس میں جی وسیم خان یہ بتا چکے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹائپ کریں نیوزی لینڈ کے لیے پانچ ٹی ٹونٹی اور تین اوڈی آئی میچز اکتوبر میں پاک پاکستان آئے گی اور دو ٹی ٹونٹی میچز پر سریز یہ مشتمل ہوگی بہت ہی شاندار دو ٹی ٹونٹی میچز کھلے جائیں گے اکتوبر کے انڈ پر میں کھلے جائیں گے بہت ہی شاندار کیونکہ یہ اعلان بھی کر چکا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ اس کے بعد آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا میں کھلے جائے گا جو کہ اکتوبر کے انڈ سے نومبر تک کھلے جائے گا بہت ہی شاندار یہ گیارویں سریز ٹورنمنٹ ہوگا آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیش میں جائے گا نومبر میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھلے گا بہت ہی بہترین یہ بنگلہ دیش کے ساتھ سریز ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس کے بعد لاسٹ میں جو دسمبر میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آئے گی دسمبر کے مہینے میں تین اوڈی آئی اور تین ٹی ٹونٹی میچز پر یہ مشتمل سریز ہوگی کمپلیٹ سکیجول جو میں نے دو ہزار اکیس کا آپ لوگ کے سات کریں جو جو ٹیمیں پاکستان آئیں گی آپ کتنا ایکسائٹڈ ہیں پاکستان میں دیکھنے کے لیے تمام تر ٹیموں کو پاکستان ورسلس انڈیا کی سیریز کے حوالے سے سب سے اہم خبر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بی سی سی آئی انڈین کرکٹ بورڈ نے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کو واضح پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا کا ٹور کرے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا نہیں جائے گی پی سی بی نے بتایا ہوا ہے کہ کہیں او مڈا بکس میں بتائیں ٹھینکس پار واجی